بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ریسپیکٹڈ ویورز جولائی دوہزار تئیس کے تمام نیشنل اور انٹرنیشنل کرنٹ افیرز ایک ہی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اور پچھلے دنوں میں کافی مصروفت کی وجہ سے ڈیلی بیسس پہ کرنٹ افیرز کی ویڈیو نہیں بنائی جا سکی تھی لیکن انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ اس یونیک طریقے سے شیئر کروں گا اور اس یونیک طریقے سے کرنٹ افیرز آپ کے ساتھ شیئر کیا جائیں گے کہ ان کو ایک ترتیب سے تیار کرنا آپ لوگ کے لیے آسان ہوگا تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس میں ہم نے دوزار تئیس کی تمام نیشنل اور انٹرنیشنل ڈیویلیمنٹس کو ڈسکس کرنا ہے اور اس میں ہم نے جن چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے اس میں دوزار تئیس کے سمیٹس اور کانفرنسز دین اس کے بعد دوزار تئیس میں جتنی بھی نئی اپوائنمنٹس ہوئی ہیں نیشنل لیول کے اوپر اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر سپیس سائنسز میں چونکہ کرنٹ افیرز جب بھی پی پی ایسی یا ایف پی ایسی کے پوچھا جاتے ہیں تو ان میں ایک ادا سوال سپیس سائنسز سے ریٹیڈ بھی ہوتا ہے دوزار جولائی دوزار تئیس میں انٹرنیشنلی جتنی ملٹری ایکسرسائزز ہوئے جو انڈیکس اور رینکنگز دنیا کے مختلف ممالک کی شائع کی گئیں اور دنیا کے مختلف اداروں نے شائع کی دوزار تئیس جولائی میں جتنے بھی سپورٹس کی ڈیولیمنٹس ہوئی ہیں اس منت میں ہونے والی ایکانومی کی ڈیولیمنٹس اس منت میں ہونے والی جیو پولیٹکس کی ڈیولیمنٹس اور اس منت میں کوئی ایسا کام جو کہ دنیا یا پاکستان لیول کے اوپر پہلی دفعہ ہوا یہ جو تمام لسٹ ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی جو لوگ چینل پر پہلی دفعہ ہیں وہ کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور نوٹیفکیشن بیل کو آن رکھئے گا تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیوز ملتی رہیں تو ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلا جو ڈیویڈن رینکڈ ٹاپڈ ان ورلڈ انرجی ٹرانزیشن انڈیکس دوہزہ تیس ورلڈ انرجی ٹرانزیشن انڈیکس دوہزہ تیس کی ریپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں پہلے نمبر پہ جو کنٹری آیا ہے وہ سویڈن ہے اور نوروے میں نوروے نے اس رینکنگ کے اندر دوسری پوزیشن حاصل کی ہے فن لینڈ نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے سویڈزر لینڈ نے چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے اور پاکستان کا اس میں ایک سو ساتوہ رینک ہے تو نورملی جو کویسٹن پوچھا جاتا ہے ایف پی ایس سی میں یا پی پی ایس سی میں ایک تو آپ کو جو ٹاپ رینک انٹریز ہیں ان کے متعلق تھوڑا بہت آئیڈیا ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ پاکستان کی اس رینکنگ میں کیا پوزیشن تھی یہ دو چیزوں کو آپ نے ڈسکس کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ورلڈ یونیورسٹیز رینکنگ اس دفعہ شائع کی گئی ہے کیو ایس ورلڈ یونیورسٹیز رینکنگ دوزار چوبیس کے مطابق یونیٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ کی یونیورسٹی ایم آئی ٹی میسیچوسٹ انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی نے اس رینکنگ میں ٹاپ کیا ہے کیمبریج یونیورسٹی کی اس میں دوسری پوزیشن آئی ہے اور آکسورڈ یونیورسٹی کی اس میں تیسری پوزیشن آئی ہے اور ایک نئی ریپورٹ کے مطابق جو انڈیا ہے اب یہ دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ کنٹری بند گیا ہے ان ٹرمز آف روڈ نیٹورک کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ جو روڈ نیٹورکس ہیں وہ یو ایس اے میں ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اب جو کنٹری آ گیا ہے وہ انڈیا ہے اس سے پہلے چائنہ موجود تھا اور جولائی دوزار تئیس کے اندر ہی جرمنی نے جو کہ نیٹو کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ملک ہے اس نے آج تک کی سب سے بڑی جو نیٹو کے ایکسسائزز ہیں ان کو ہوسٹ کیا تھا اور یہ فن لینڈ کی موجودگی کے بعد یعنی فن لینڈ کی انڈکشن کے بعد فن لینڈ اب نیٹو میں تازہ ترین جو ملک شامل ہوا وہ فن لینڈ تھا اس کی شمولیت کے بعد یہ نیٹو کے ایکسسائزز تھیں اور یہ اب تک کی نیٹو کی بگیسٹ ایکسسائز تھیں سٹارٹ اپ ایکو سسٹم گلوبل لسٹ دوزار تئیس کے مطابق دنیا پر میں جس سٹارٹ اپ نے ٹاپ کیا وہ سلیکون ویلی کے سٹارٹ اپس تھے اور اس میں انڈیا کے جو بینگلور کے سٹارٹ اپس ہیں ان کو بھی لسٹ کے اندر شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو دنیا بھر سے پلاسٹک کی پولیوشن کو ختم کرنے کے لیے دماد ہیں ان کے اندر نیوزی لینڈ نے ایک بہت ایپورٹنٹ سٹپ لیا ہے اور یہ پہلا کنٹری بن چکا ہے جس نے پلاسٹک بیگز کے اوپر مکمل طور پر اس کے یوز کے اوپر بین اناؤنس کیا ہے نیکس اس کے بعد ہے کہ آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے جو نیتھن لائن کرکٹر ہیں یہ دنیا کے پہلے ایسے باولر ہیں جنہوں نے ہنڈرڈ کنزیکٹیو ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں اور یہ ایشے سیریز میں انہوں نے یہ عزاز اپنے نام کیا تھا اس کے لئے اب پیسپل کنٹریز انڈیکس دوزار تیس کی ریپورٹ شائع ہوئی ہے اور آئی ای پی کی طرف سے یہ ریپورٹ شائع کی گئی ہے اور اس ریپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں سب سے زیادہ جو پیسپل کنٹری ہے وہ آئس لینڈ ہے دنمار کی یہاں دوسری پوزیشن ہے آئر لینڈ کی تیسری ہے پاکستان کا یہاں 163 ممالک کی لسٹ میں 146 نمبر ہے پیسپل کنٹریز انڈیکس دوزار تیس کے مطابق پاکستان کا 146 نمبر ہے اور افغانستان نے یہاں آخری پوزیشن حاصل کی ہے یعنی دنیا کے سب سے زیادہ جو خطرناک ترین ممالک ہے اس کی فیریس میں ٹاپ کیا ہے اس کے علاوہ جو ورل میٹرلوجیکل آرگنائزیشن ہے دنیا کا جو محکمہ موسمیات ہے اس کی جو پہلی فیمیل سیکرٹی منتخب ہوئی ہیں ان کا نام ہے سلسٹی سالو سلسٹی سالو کا تعلق آرجنٹینہ سے ہے اور یہ پہلی فیمیل سیکرٹی آف ورل میٹرلوجیکل آرگنائزیشن ہے جبکہ جو نائلہ قیانی ہیں یہ پہلی پاکستانی فیمیل ہیں جنہوں نے ماؤنٹ ایوریس کو جولائی میں سر کیا ہے ماؤنٹ ایوریس چوٹی کو سر کرنے والی پہلی خاتون کا عزاز حاصل کیا ہے آئی ایم ایف کی نئی ریپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا بھر میں چوتھا بڑا مکروز ہے آئی ایم ایف کا دنیا کا سب سے بڑا ملک جو مکروز ہے وہ ارجنٹینہ ہے جس نے سب سے زیادہ کرزہ لے رکھا ہے آئی ایم ایف سے دوسرے نمبر پہ ایجپٹ ہے تیسرے نمبر پہ یوکرین ہے اور چوتھے نمبر پہ اب پاکستان آ چکا ہے ایلف موڈل اے یہ دنیا کی پہلی فلائنگ کار کا موڈل ہے جو کہ بنایا جا رہا ہے دنیا کی جو پہلی کار بنے گی وہ ایلف موڈل اے ہوگی اس کے بعد آپ نے پچھلے دنیا ایک ریپورٹ دیکھی ہوگی کہ اب جو گوشت ہے یہ لیب کے اندر بھی پروڈیوس کیا جا سکتا ہے جسے لیب میٹ کا نام دیا جاتا ہے تو یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ اس وقت دوسرا ایسا کنٹری بن چکا ہے جنائی میں اس نے اپروڈ دیا ہے لیب میٹ کا کہ وہ مارکیٹ میں آئے اور بیچا جائے گا اور یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کی جو سٹیزنز ہیں وہ اس کو یوز کر سکیں گے ایپل دنیا بھر کی پہلی ایسی پبلکلی ٹریڈڈ کمپنی ہے جس نے تھری ٹریلین یو ایس ڈالر کی مارکٹ ویلیو حاصل کر لی ہے اور کاشف سرمد پہلے پاکستانی ہیں جنہیں ڈیپٹی شیرف منتخب کیا گیا ہے یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کی ریاست کولارادو کی ایک کاؤنٹی میں یعنی کولارادو کی کاؤنٹی میں پہلے پاکستانی ڈیپٹی شیرف کون سے الیکٹ ہوئے ہیں یہ کاشف سرمد ہیں اور کلکتہ نے دنیا کی پہلی سپورٹس فلم فیسٹیول کو اپنے ہاں ہوسٹ کیا ہے انڈیا کا جو شہر ہے کلکتہ ان کی مغربی بنگال کی یہ راجدھانی ہے اورگنائز کیا گیا تھا انڈیا کی طرف سے اور جولائی میں جو ورلڈ کپ کالیفائر کھیلے گئے ان میں یہ خبر آئی کہ جو ویسٹرن ڈیز ہے وہ ورلڈ کپ دوزار تیس کیلئے کالیفائر نہیں کر پائے گا اور ویسٹرن ڈیز انیس سو پچھتر اور نائنٹین سیونٹی نائن کا ورلڈ کپ چیمپئن ہے اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ اوڈی آئے ورلڈ کپ میں ویسٹرن ڈیز شامل نہیں ہوگا اس کے بعد جو دنیا پر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایمپیکٹ بڑھ رہا ہے اور اس کے متعلق مختلف چیزیں ڈسکس کی جاری ہیں اس سوالے سے جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس نے پہلی میٹنگ ہوسٹ کی ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی پہلی میٹنگ جو کہ اے آئی کے ایمپیکٹ پر ہوئی ہے اس کو ہوسٹ کرنے والا کنٹری یوکے ہے اس کے علاوہ جو پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس تھی مصررت ہلالی انہیں لفٹ کیا گیا ہے اور اب وہ آگئی ہیں سپریم کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ میں یہ دوسری ومن جج کے طور پر تینات ہوئی ہیں ان کی تیناتی بھی جولائی کے اندر ہوئی ہے اور ان سے پہلے جو پہلی فیمیل جج ہیں پاکستان میں ان کا نام جسٹس آئیشہ ملک ہے اس کے بعد جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو چیف منسٹر ہیں گلگل بلدستان کے انہیں ڈس کوالیفائی کر دیا گیا ہے جالی ڈگری کی وجہ سے اور پہلے سی ایم یہ قرار پائے ہیں جنہیں وہاں کی کورٹ نے ڈس کوالیفائی کیا ہے ان کا نام خالد خرشید ہے اور جو مارک زکربرگ ہیں فیس بک کے آنر ہیں میٹا کے آنر ہیں انہوں نے ایک نئی ایپ لانچ کر دی ہے ٹویٹر کے مقابلے میں جسے تھریڈز کا نام دیا گیا ہے تو تھریڈز کے آنر مارک زکربرگ ہیں اور یہ جولائی کے اندر یہ ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے اس قسم کے جو کوئسٹنز ہیں یہ پی پی ایسی اور ایف پی ایسی میں بہت زیادہ آتے ہیں رکی ویلری یہ فرس ٹرانس جنڈر ہیں جنہوں نے میس نیدر لینڈز کا خطاب حاصل کیا ہے ٹائٹل جیت لیا ہے فرس ٹرانس جنڈر ٹو ون میس نیدر لینڈ اس رکی ویلری اور پاکستان کا جو بیسٹ ڈیجیٹل بینک ہے اس وقت اس کا نام ایچ بی ایل ہے ایک بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی جولائی میں چائنا کی طرف سے انہوں نے پہلا میتھین فیول سپیس راکٹ لانچ کیا ہے اور اس میتھین فیول راکٹ کا نام زو کیو ٹو ہے اس کے بعد یہ ایک بہت ایپورٹنٹ کوئسن ہے کہ لیٹویا کے جو نئے الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں ایڈگارڈز ریکوک پہلے گے پریزیڈنٹ ہیں اور انہوں نے پبلکلی اناؤنس کیا کہ وہ گے ہیں یہ پہلے لٹویا کے پریزیڈنٹ ہیں جو کہ گے ہیں اس کے علاوہ جو دنیا کی رچسٹ وومن ہیں فوبز کی لسٹ کے مطابق وہ ہیں ڈیانا ہینڈرکس اور دنیا کی پہلی اوپن سورس ڈیسٹاپ کمپیوٹر اپریٹنگ سسٹم جو لانچ کیا ہے وہ چائنا نے لانچ کیا ہے اور اس کمپنی کا نام ہے اوپن کائلین اس کے بعد ہے جی ورلڈ فرسٹ روبوٹک بیس پریس کانفرنس روبوٹس کے اوپر بیس کرتی ہوئی جو پہلی دنیا کی پریس کانفرنس ہے یہ جنیوہ کے اندر آرگنائز کی گئی ہے نیکس جولائی میں ایک ڈیویلیمنٹ یہ ہوئی کہ دنیا پر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر نیوز اینکر کو لائے جا رہا ہے تو انڈیا نے بھی پہلی نیوز اینکر متعرف کروا دیا اور اس کا نام ہوگا لیزا اور یونائٹڈ ارب ایمینیٹس پہلا ایسا ارب کنٹری ہے جس نے اوبزرور سٹیٹس کے طور پہ جسے سٹیٹس دیا گیا ہے اوبزرور سٹیٹ کا ایشین پیسیفک منی لانڈرنگ کے اندر ایشین پیسیفک منی لانڈرنگ میں انڈکٹ ہونے والا پہلا ارب کنٹری کونسا ہے یہ یو اے ہی ہے اور پہلی جو گرین بس سرویس آئیے کوئٹا بلوجستان میں لانچ کی گئی ہے سترہ جولائی دوزار تیس کو کرسٹیانیو رونالڈو دوزار تیس کے مطابق دنیا کے سب سے زیادہ پیسہ کمانے والے ایتھلیٹ ہیں اور نیوکلیئر سیکیورٹی انڈیکس دوزار تیس کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان نے بائیس میں سے انیسویں پوزیشن حاصل کی ہے آسٹیلیا پہلے نمبر پہ آیا ہے سویڈزر لینڈ دوسرے پہ آیا ہے اور کینیڈا تیسرے نمبر پہ آیا ہے جبکہ ہینلی پاسپورٹ انڈیکس کے مطابق سنگاپور دنیا کا سب سے پاورپل پاسپورٹ رکھتا ہے پاکستان کی پوزیشن دو سو ستائیس مالک میں سومی ہے اور افغانستان کا سب سے ہلکا پاسپورٹ ہے اس کا نمبر دو سو ستائیس میں ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ انڈیکس ہے جو کہ پیپرز کے اندر پوچھا جاتا ہے اس کے بعد فرس فیمل ڈیپٹی سپیکر جو جلگل بلدستان کی ہیں ان کا نام سادیہ دانیش ہے اور فرس جی ٹوینٹی گلوبل فوڈ سمیٹ جی ٹوینٹی کی سال کی جو پریزیڈنسی ہے وہ انڈیا کے پاس ہے اور ان کا ایک اجلاس بھی ہوا تھا جو لیڈرز کا سمیٹ ہوا تھا چار جلائی کو ہوا تھا اس میں پرائم منسٹر شباز شریف نے ورچولی اس کے اندر شمولت اختیار کی تھی جبکہ اس سے پہلے جو ایسی او کا فارن منسٹرز کا سمیٹ تھا وہ گوہ کے اندر ہو چکا ہے اور اس میں بلاول زرداری بھی خود بقیدہ وہاں پہ گئے تھے جو گلوبل سمیٹ ہوا ہے فوڈ کو لے کے یہ بیس جلائی کو ہوا ہے جبکہ ایک بہت ایپورٹنڈ کوئسن ہے کہ یو ایس کی نیوی چیف کی پہلی نیوی چیف فیمیل بنی ہے ان کا نام ہے لیزا فرنچیٹی اور مراکو پہلا عرب کنٹری ہے جو کہ فیفا ورلڈ کپ دوزار تیس فیمیل کے اندر پارٹی سپیٹ کرنے جا رہا ہے اور کھیلنے جا رہا ہے جبکہ گلوبل ہنگر انڈیکس دوزار بائیس یہ ایک ریپورٹ انہوں نے پبلش کی تھی جس کے مطابق پاکستان کی 99 پوزیشن آئی ہے 121 ممالک میں اور اس سال پاکستان دنیا بھر میں گندم پروڈیوس کرنے والا آٹھمہ بڑا ملک بنا ہے ایران نے ٹاپ کیا ہے انڈرنیٹ ریسٹکشن در انڈیکس کے اوپر یہ بہت ایمپورٹنڈ انڈیکس ہے فریڈم آف سپیچ کو لے کے کہ دنیا بھر میں آزادی ہے رائے اظہار ملیوں کے حوالے سے جولائی بترین موسم رہا دنیا بھر کے لیے پلانیٹ ارتھ کے لیے اور یہ ہارٹیسٹ ایور منت قرار دیا گیا ہے دنیا بھر کے لیے یعنی دنیا کی اب تک کی معلوم تاریخ کا گرم ترین جو مہینہ ہے یہ جولائی دوزار تئیس تھا یہاں انڈیا میں بھی شدید ہم نے سلاب دیکھے اور اس کے نتجہ میں سطلج اور بیاس بھی پاکستان میں بھی مونسون نے شدت اختیار کی بیجنگ میں تقریباً سات سو تین تالیس میلی میٹر کے قریب بارش ریکارڈ کی گئی اس کے علاوہ دنیا کی ممالک جیسے یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ بطرین ہیٹ ویو آئی ایون شنگھائی میں سو سالہ ٹیمپریچر کا ریکارڈ ٹوٹا جو اٹلی ہے سپین ہے اور جو جنوبی یورپ کے علاقے ہیں وہاں پہ بھی ہم نے بہت ہی بطرین صورتحال دیکھی فراج جمیل ایج دی فرس پاکستانی فیمیل باکسر ٹو ون گولڈن گلوز اور پاکستان جو ہے یہ پہلا والی بول چیمپنشپ ہوسٹ کرنے جا رہا ہے دوزار چوبیس کے اندر اور جو فیفا ورلڈ کپ دوزار تیس میں ایک فیمیل فوٹبالر ہیں ان کا نام ہے نوہیلا بینزینہ یہ فرسٹ ہجاب ویرنگ فیمیل فوٹبالر ہیں ورلڈ کپ کے اندر جبکہ پاکستان کو ایک اور میزبانی ملی ہے بیس سالوں میں پہلی مرتبہ وہ کیا ہے وہ پاکستان ایف آئی ای ایچ ہاکی اولمپک کالیفائرز کی گیم کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے دنیا کی پہلی جو ہائیڈروجن سے چلنے والی ٹرین ہے یہ چائنا نے بلٹ کی ہے اور یہ ملیشیا کے اندر اس نے اپنی ورکنگ سٹارٹ کی ہے اور یورپ یوکلیٹ یہ ایک سپیس ٹیلیسکوپ ہے جو کہ یورپ میں لانچ کی گئی ہے اور یہ کب لانچ ہوئی تھی فرس جولائی دوزہ تیس کو لانچ ہوئی تھی روبی سنہا جو ہیں یہ نیو پریزیڈنٹ ہے برکس کے اور برکس جو ہے یہ پانچ کنٹریز کے تعاون کے ایک تنظیم ہے اس کے مطابق روبی سنہا کو پریزیڈنٹ سمارٹ سٹی گجرات کے نزدیک بھی بنایا جا رہا ہے جس کا نام گفٹ ہے انڈیا میں اور ایک نیا سمارٹ سٹی کیگڈم آف سعودی عربیہ میں بھی بنایا جا رہا ہے جس کا نام نیوم ہے اور ایک نیا سمارٹ سٹی ترکوانستان میں بنایا جا رہا ہے جس کا نام ارکا دھاگ ہے اس کے بعد ایک نئی ڈیویلیمنٹ آئی ہے ملٹری سے حوالے سے کہ یو ایسے سے بائی کرنے جا رہا ہے انڈیا تھرٹی ون پریڈیٹر ڈرونز نئی اکتیس پریڈیٹر جو ڈرونز ہیں یہ انڈیا بائی کرنے جا رہا ہے کہاں سے یو ایسے سے جبکہ جو اجے بانگا ہیں یہ نئے پریزیڈنٹ ورلڈ بینک کے انہیں دنیا کے بہترین امیگرنٹس کی لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے اور نئی اپوائنمنٹ کے حوالے سے فنلینڈ میں یہ خبر آئی ہے کہ فنلینڈ کے نئے جو پرائیم منسٹر ان کا نام پیٹری اورپو ہے انڈیا نے دوزار تیس کی جولائی میں منعقد ہونے والی ایشین کبرڈی ورلڈ چیمپینشپ جیت لی ہے اور یونائیٹڈ سیٹس آف امریکہ نے چار جولائی کو اپنا انڈیپینڈنس ڈے منایا تھا اور یہ ان کا دو سو سنتالیس انڈیپینڈنس ڈے تھا جو ایسی او کی اس سال کی میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ کے اندر ایران کو نیا ممبر الیکٹ کر لیا گیا ہے اس کے بعد بیلاروس اور منگولیا ان کو اس سال کے ایسی او سمیٹ کے اندر سپیشلی انوائیٹ کیا گیا تھا اور ترکمانستان یہاں پہ چیف گیسٹ کنٹری کے طور پر مدو کیا گیا تھا جبکہ گلوبل فارماسیوٹیکل سمیٹ کا اجلاس اس دفعہ ممبئی میں ہوا یہ سمیٹ جو ہے یہ ایٹھ گلوبل فارماسیوٹیکل سمیٹ تھا اور پانچ جولئی کو سی پیک چائنہ پاکستان اکنامک کوریڈور کی دسویں انیورسری بنائی گئی جبکہ یو اے ای انڈیا کے درمیان جو اکنامک سمیٹ ہوا یہ بھی جولئی کے اندر ہوا اور یہ اس کی میزبانی انڈیا نے کی اور ایشین تاکوانڈو چیمپینشپ جو کہ جولئی دوزار تیس کے اندر کھیلی گئی تھی اس میں آئشہ ایاز پاکستانی تاکوانڈو یہ پلئیر ہیں جنہوں نے تین میڈل جیتے ہیں اور اس سال کا جولئی کا نیٹو کا سمیٹ تھا یہ گیارہ بارہ جولئی دوزار تیس کو ہوا لیتھوانیا کے ملک لیتھوانیا کی نے بازابتہ منظوری دے دی ہے اور اب آنے والے دنوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ نیٹو کا یہ ملک سویڈن اب دوبارہ سے اس کا میمبر بن جائے جبکہ یوکرین اور رشیہ وار کو بھی یہاں پر ڈسکس کیا گیا تھا جو کہ فورڈ اورگنائزیشن ہے فورڈ اگری کلچر اورگنائزیشن ہے یو این نو کا یہ زیلی دارہ ہے اس کے جو افضل محمود بٹ ہے جبکہ پاکستان مائکرو سوفٹ نیٹورک ان کے نئے چیئرمین منقض ہوئے ہیں کبیر نکوی یہ نئی اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے یہاں پانچ سے چھے بہت امپورٹنٹ کوئسٹنز پڑے ہیں جبکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین منتخب کر لیے گئے ہیں زکا شرف ان سے پہلے تلال فہد یہ اولمپک کاؤنسل آف ایشیا کے نئے پریزیڈنٹ منقض ہوئے ہیں اور شوکت مرزی ووو یہ نیولی الیکٹر پریزیڈنٹ ہے اسبکستان کے پیٹری اورپی فنلینڈ کی ہیں شفکت مرزی ووو یہ نیولی الیکٹر پریزیڈنٹ ہوئے ہیں اسبکستان کے اور جو اینیویل پاپوریشن ریٹ ہے پاکستان میں 2.4 پرسنٹ ہے میکن ایٹ فیفت لارج پپولیٹر کنٹری اور پاکستان دنیا میں پانچ بڑا باتی والا ملک ہے الان مسک جن کی اب انہوں نے ٹویٹر کا نام بھی ایکس کر دیا ہے سپیس ایکس ان کی کمپنی ہے ٹیسلا ان کی کمپنی ہے انہوں نے ایک نئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کمپنی بنائی ہے جس کا نام ہے ایکس اے آئی اور جو نئے سی ایم ہے گلگر بلدستان کو نام ہے ہاجی گلبر خان جو کے الیکٹ ہوئے ہیں پی ڈی ایم کی سپورٹ کے مطابق سیرز 10197 یہ فاردست ایکٹیو سپر میسیف بلیک ہول گلیکسی کا نئی ریپورٹ کے مطابق تو ہماری گلیکسی کا جو فاردست ایکٹیو سپر میسیف بلیک ہول اس کا نام ہے سیرز 10197 اور نیو ڈیلی کے اندر نئی سکھ ارب انڈیا سمیٹ ہوا تھا اس کو ہوسٹ کیا تھا جس میں انڈیا نے پارٹی سپیٹ کیا تھا چندریان 3 مشن تھا مون پر بھیجنے کی لانج کیا اور یہ 23 اگست کو اپنے ساؤت پول میں انٹر ہوگا اور یہ کل کی خبر تھی کہ یہ زمین کے مدار سے باہر نکل چکا ہے اس کے بعد ملٹری ایکسرسائز جولائی میں ان کے اندر ایک سیکیورٹی بارن ایکسرسائز ہوئی ہے یہ جو سیکیورٹی بارن ایکسرسائز چائنہ ایران اور رشیہ کے درمیان ہوئی ہے نو میڈک ایلیفنٹ یہ جو ایکسرسائز ہوئی ہے یہ ملٹری ایکسرسائز انڈیا اور منگولیا کے درمیان ہوئی ہے نو میڈک ایلیفنٹ 2023 اور ڈاکٹر امجز ساکی جو اخوت کے سربراہ آپ نے یاد رکھنا یہ سپیس ڈیویلیمنٹ کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے ساؤتھ کوریا اکتوبر 2023 میں انٹرنیشنل ڈیونس ایکزیبیشن کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے اور اسی مہینے نورت کوریا نے ایک نیا میزائل ٹیسٹ کیا اس میزائل کا نام ہے ہوا زونگ 18 جبکہ فیڈل پبلک سربس کمیشن کے نئے چیئر مین بھی لگ ٹیسٹ من جن کا نام ہے شاہید اشرف اور چائنہ اور رشیہ کے درمیان جو ایکسر سائز ہوئی ہیں ان کا نام ہے نورت انٹریکشن 23 تین یہ ایک نومید ایلیفرن 2023 دوسری سیکیورٹی بارن اور حمزہ خان نے ورل جونئر سکوز چیمپینشپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا وانگ انہیں نیا فورم نیسٹر الیکٹ کیا گیا ہے چائنہ کا اور جو آئی ایس ایس ایف کی جونئر ورل چیمپینشپ 2023 ساؤت کوریا کے اندر ہوئی اور چائنہ نے اس آئی ایس ایس ایف جونئر ورل چیمپینشپ کے اندر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اس کے باد لندن کو qs best student city of the air قرار دیا گیا ہے کہ دنیا بھر کے جو students ہیں ان کے لیے ان کی نزدیک سب سے جو پسندیدہ شہر ہے وہ لندن ہے اور 30 چولائی کو سی پیک کی انیورسی کے ریلیٹڈ ہی لی فینگ یہ آئے ہیں جو کہ ڈپٹی پرائی مینیسٹر ہیں چائنہ کے انہوں نے پاکستان میں کھائی لیول کا وزیڈ کیا تھا اور کمبوڈیا کے ایک نئے پرائی مینیسٹر ریلیٹ ہو ہے اور پاکستان نے آزربائی جان کے ساتھ ایک نیا LNG agreement سائن کیا تھا یہ جو LNG agreement تھا یہ چوبیس چولائی کو سائن ہوا تھا اور میٹا جو کہ فیس بک کی کمپنی ہے انہوں نے ایک نیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا موڈل لانج کیا ہے اس نئے موڈل کا نام سی ایم تری لی آن ہے ٹھیک تو یہ آج کے رہا ہے آپ اس ویڈیو نمبر کے اوپر کانٹیٹ کر کے اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں 3500 روپیز اس کی فیس ہے اور انشاءاللہ اس میں آپ کی کمپلیٹ تیاری کروائی جائے گی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو ضرور لائک کریں اپنا خیال رکھیں جی اللہ حافظ